میں شاک محترم سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ان دونوں طلبہ کا ٹیسٹ لیں امتحان لیں اور احباب کے سامنے بخاری شریف کی چند حدیثیں بھی سنیں اور الفیہ ابن مالک کی عبارت بھی سنیں جے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں اب میرے رازدان اور بھی ہیں مجھے یاد ہے عرصہ پہلے میں نے اپنے گاؤں امن پور میں ایک دورہ حدیث کروایا تھا اس دورہ میں میں نے اختتام پر ایک بات کی تھی کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک چنگاری سلگائی ہے اگر یہ بھڑک اٹھی تو پورے باطل کو یہ نابود کر دے گی یہ ایک جملہ تھا اللہ رب العالمین نے اس کو شرف قبولیت سے نوازا میں کہا کرتا ہوں کہ میں تنہا تھا میں تو بانج تھا پھر میرے اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا وہ عظیم سپوت بنا اس کا نام ابو یحیہ نور پوری ہے حفیظہ اللہ تعالی اور وہ میری ایک درینہ خیش تھی کہ اللہ رب العالمین ان کو سب سے پہلے بخاری پڑھانے کا شرف عطا فرما دے تو میرے اللہ نے میری آنکھوں کے سامنے ان کو بخاری کی مسند پر بٹھا دیا تو میں نے اپنے اللہ کا بہت شکر دا گیا ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے بہت کوشش کی میں کبھی لیٹتا تھا بستر پر رات کے وقت اپنا اعتصاب کرتا تھا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تھا تو بہت گھبراتا تھا کہ میرے اللہ یہ زندگی بہت مختصر سی زندگی اور میری زندگی کا بیشتر حصہ گزر گیا ہے کوئی بڑا کام نہیں کر سکے اب اللہ کے فضل و کرم سے ہم مطمئن ہیں اگر میرا اللہ مجھے ابھی موت دے دے تو میں امید کرتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا ہم نے باطل پرستوں کا تعاقب کیا اور ایسا تعاقب کیا کہ وہ چھپ گئے رافظیت ہو ناسبیت ہو منکرین حدیث ہو مشرقین ہو اہلِ بطت ہو اہلِ زلال ہو ملہدین ہو ہم نے ان کا تعاقب کیا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اس میں ہمیں بہت کامیابی نصیب فرمائی اور حافظ ابو یحیہ نور پوری حافظ اللہ تعالیٰ کی نوازے انہوں نے فراخ دلی کا مظہرہ کیا اور ہمیشہ یہ کہتے رہ جائے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جذبات ہیں ایساسات ہیں آپ کام کریں اور کبھی انہوں نے مایوس نہیں کیا آج دن دیکھ لیں اللہ نے ہمیں دکھا دیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے بہت کام ہو چکا ہے اور ابھی بہت سارا کام باقی ہے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سمیشن میں سرخروف فرما دے اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں اور گمراہوں کے لیے ننگی تلوار بنا دے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں کامیابیوں سے ہمیں کنار کیا اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت سے نوازے اور اپنے رب سے یہ بھی دعا کرتے اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما دے الحمدللہ رب العالمین اب تو ایک بڑی کھیب تیار ہو چکی ہے نوجوانوں کی ایک ٹیم ایک انجمن تیار ہو چکی ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو مختلف شبہ جات میں کام کر رہے ہیں ہم نے للکا رہے ہیں منکرین حدیث کو للکا رہے ہیں آئیں آپ بخاری پر اتراز کریں آج بھی ہمارا یہ اعلان ہے پوری دنیا کے سامنے ہمارا اعلان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر آپ اتراز کریں ہم جواب دیں گے بخاری پر اتراز کریں بخاری کی سند پر بخاری کے رواب پر اتراز کریں ہم جواب دیں گے ہم نے دنیا کو ثابت کر دی ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ احدیث محدثین کی ہیں فا میں محدثین چلے گا حدیث کے حوالے سے کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ محدثین کی حدیث کی اپنی تعبیر پیش کر دے کسی کو کوئی حق نہیں ہے محدثین کی حدیثوں کو صحیح یا ضعیف کہیں یہ میرے اللہ نے شرف اعلی حدیث کو بکشا ہے اور اعلی حدیث کے پاس رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے تو یہ ہمارے برخوردار ہیں ان کا نام حافظ نور الاسلام ہے اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے چار مہینہ میں بخاری شریف حفظ کی ہے لائیں جی بخاری دوسری دینا یہ بہت مشکل کام ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں مجھے ساتھی کہہ رہے تھے امتحان دینا کوئی آسان نہیں ہوتا اور پھر بخاری کے امتحان دینا آسان نہیں ہے تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے بہت مشکل کام ہے تو نو سو اٹھارٹ سنائیں باب الحل یخس من العیام شیعہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تابن حلیل خس من العیام شیعہ عن عائشة رضی اللہ عنہ انہا سئلت حل کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخدس من العیام شیعہ قالت کان علمه دیمتا و ایکم یطیق ما کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطیق ماشاءاللہ ماشاءاللہ حیق اللہ و بیق اکرمک اللہ یہ مشکل کام ہے ہم ان سے کلاف میں سنتے ہیں تو یہ پانی طرح ہمیں سناتے ہیں لیکن یہ نہیں حمد اتنا حوصلہ اتنا دل جگرہ کون لائے گا بیٹھ جائیں میرے بیٹا وہ شیخ صاحب کہہ رہے تھے شیخ مضمل بھائی کہ لوگ ہمیں تانہ دینا کرتے تھے ان کو نہ وہ صرف نہیں آتی ہے آج میرے بیٹا زبیر یہ حافظ قرآن بھی ہیں حافظ بخاری بھی ہیں اور الفی ابن مالک نہد کی کتاب ایک ہزار اشعار ہیں کہنے کو تو آسان ہے علماء علم پر یہ بات واضح ہے کام بڑا مشکل ہے اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے تھوڑے وقت میں الفی اپنے مالک مکمل حفظ کیا ہے اور میں اپنی جیب خاصے اپنے اس فرزن اپنے اس تلمیز عرشد کے لیے ایک لاکھ روپے کا انام کا اعلان کرتا ہوں کوئی عالم آپ میں سے سٹیج میں جو ساتھی بھائی بیٹھے ہیں آجائیں ان سے متحان لے گئے الفی اپنے مالک کا کوئی آجائیں جی شیخ محترم آپ لے لیتے ہیں جی اچھا شیخ کو دیتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ محترم نے سوال کر دیا ہے میں اس کا عبی بارت پر دیتا ہوں من ذاک دو صحبتا ان بانا بل فمحیس المیم منه بانا ابن اخنح منك ذاک وهنو والنقص في هذا الاخير احسن وفي ابن وطالیه يندرو وقصرها من نقصهن اشهر وشرط دل آرابی ایو ظفن لال یا کجا اخو اپی کدع تلا ودع تلال من مکل جباری رفعا وجرا اجره کساری رفعا وجرا اجره کساری بارک اللہ فيک اللہ اللہ خیل بارک اللہ بارک اللہ فيک بسم اللہ الرحمن التوکید بالنفس او بالعین الاسم اکد مع زمير طابق المؤکد واجمعهما بافعل انتبع ما ليس واحدا تكون متبع وكلا اذكروا في الشمول وكلا كلتا جميعا بالزمير مصلا واستعملوا ایدن ككل فاعل من عم في التوکید مثل النافل وبعد کل اکدو بی اجمعا جمعا اجمعین ثم جمعا ودور کل قد يجیو اجمعو جمعا اجمعون وجمعو ویو فی التوکید منکور قبل وان نحاد البسرت المنع شمل وغنب کلتا في مسنع وکلا عزن آپ ہمارے لئے خوشی دعا کیے کریں اللہ تعالی ہم سے اپنے سچے دین کا غلبہ دین کا کام لیں آپ ہمیں ذعین طلبہ دیں پھر دیکھیں کہ اللہ کے فضل و قرم سے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا کے رنگ میں کیسے ہم ان کو رنگتے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ ہم تمام بھائیوں کو اتحاد اتفاق کے ساتھ دین کا کام کرنے کی تفیق نصیب فرمائے مختصر انداز میں جیسا آپ کے علم میں ہے ہماری تمام کلاسوں کے انامات ہو چکے ہیں صرف ایک ایک پوزیشن کا انام فضیلت شیخ عبداللہ نصر رحمانی صاحب پہلی کلاس یعنی اسف الاول اس کے دو حلقے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلا حلقہ ہے اس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے حماد الرحمان بن رب نواز جنہوں نے چار سو نمبر میں سے تین سو چوراسی نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے تشریف لائیں اور اپنا انام وصول کریں اسف الاول عمر فاروق گروپ جو ہے تشریف لائیں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اسامہ اقبال بن محمد اقبال اپنا انام وصول کریں دوسری کلاس پہلی پوزیشن حاصل کی ہے خلیل اکبر بن محمد اکبر طلبہ اکرام سے گزارش ہے جلدی علی تشریف لائیں تیسری کلاس میں پہلی پوزیشن مواز اکبر بن اکبر علی تشریف لائیں اور اپنی پہلی پوزیشن کا انام وصول کریں چوتھی کلاس میں سے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے متیور رحمان بن محمد شاہد تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں پانچمی کلاس میں سے حافظ صحف اللہ بن غوث محمد تشریف لائیں اور اپنا انعام شیخ محترم سے وصول فرمائیں اسف السادس یعنی چھٹی کلاس میں پہلی پوزیشن محمد صفیان بن محمد رمضان جو اس سال سند فراغت بھی حاصل کر رہے ہیں اور پہلی پوزیشن بھی کلاس سے حاصل کی ہے جزاکم اللہ خیر شیخ محترم تشریف رکھیں انعامات تقسیم کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں محترم جناب محمد عمران پاشا صاحب حافظہ اللہ تعالی تجوید والے جی قسم التجوید پہلی کلاس پہلی پوزیشن آصل کی ہے محترم جناب قاری عطیق الرحمن بن عرف محمود صلی صاحب نے تشریف لائیں اور اپنا پہلی پوزیشن کا انعام وصول کریں تجوید کی دوسری کلاس پہلی پوزیشن حاصل کی ہے قاری حیدر الرحمن بن محمد رفیق تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں جزاکم اللہ خیر رانہ عمج صاحب حافظہ اللہ تشریف لائیں اور انعامات تقسیم کریں محترم جناب رانہ عمج صاحب مرکز تین تیس پھاٹک جو کلاس ہماری آئی علم کالج میں پڑھ رہی ہے اور سات دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے عبرار الحق صاحب تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں آل جامعہ سے جنہوں نے پہلی دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے وہ بھی اپنا انعام وصول کریں پہلی پوزیشن جامعہ کو جس باہی نے ٹاپ کیا ہے تشریف لاتے ہیں خلیل اکبر بن محمد اکبر چار سو نمبر میں سے تین سو پچانوے نمبر لے کر جامعہ کو ٹاپ کیا ہے جن کا تعلق خانے وال سے ہے تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں جزاکم اللہ خیرہ شیخ غلام مصطفی زہیر امن پوری حفظہ اللہ سے التماس ہے کہ وہ اپنے طلبہ میں انعامات تقسیم فرمائے دوسری پوزیشن آل جامعہ سے جس بھائی نے آصل کی ہے تشریف لاتے ہیں حماد الرحمن بن رب نواز آل جامعہ سے دوسری پوزیشن کلاس میں پہلی ہے اور آل جامعہ سے دوسری تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب اسامہ اقبال بن محمد اقبال منڈی بہاوہ دین سے جس بھائی نے محترم جناب نور الاسلام صاحب بخاری شریف حفظ کی ہے ادارے کی طرف سے ان کو ایک شیلڈ پیش کی جا رہی ہے اپنے شیلڈ وصول کرنے کے لیے تشریف لائیں حافظ نور الاسلام صاحب اور فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حفظہ اللہ کے دست مبارک سے وہ اپنے شیلڈ وصول کریں اسی طرح الفیہ ابن مالک جنہوں نے زبانی یاد کی ہے محترم جناب حافظ محمد زبیر بخاری صاحب وہ بھی اپنے شیلڈ فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حفظہ اللہ کے دست مبارک سے وصول کریں دو قسم کا انام اعزازی ہے جامعہ کے اندر یعنی انوکھا کام ایک کیا ہے طلبہ اکرام نے ویسے بہت سارے انامات ہم تقسیم کر چکے اختصار کے پیش نظر مرکز 33 پھاٹک کے اندر جو طلبہ اکرام کالج میں پڑھنے والے ہیں ان میں ایک بھائی ایسے بھی ہیں جنہوں نے مکمل سال تقریباً سال ہو گیا ان کو ذمہ داری نہیں تھی بغیر ذمہ داری کے فجر کی ازان کہتے ہیں پورا سال ابھی بھی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں تو جامعہ کی طرف سے عزازی انام ان کو دیا جاتا ہے تشریف لائیں عمیر صغیر بھائی اور یہ ہیں بھی حضرت شاہ صاحب کے گاؤں سے تلوکر چاہ کے ہیں نا خوشحاب وہاں کے رہنے والے ہیں اور ازان سے بڑا پیار محبت ہے ازان کہتے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ فضیلہ تشریف عبداللہ ناصر احمانی صاحب کے دستے مبارک سے یہ نام اپنا وصول کریں اسی طرح اس مرکز یعنی جامعہ مام بخاری میں جو طالب علم پڑھ رہے ہیں دو طالب علم ہمارے جامعہ میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے پورے سال میں کوئی چھوٹی ہی نہیں کی ان کو عزازی نام بھی دیا جاتا ہے ایک وہی طالب علم جنہوں نے جامعہ کو ٹاپ کیا ہے محترم جناب خلیل اکبر صاحب اور دوسرے بھائی محترم جناب عبدالجبار صاحب تشریف لائیں اور شیخ محترم کے دستے مبارک سے پورا سال چھوٹی نہ کرنے کا انام وصول کریں تشریف لائیں اور شیخ محترم جناب